بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نصرین پاکستان میں رمضان المبارک دوہزار چوبیس کا پہلا روزہ کل سنوار گیارہ مارچ کو ہوگا یا منگل بارہ مارچ کو کیا پاکستان میں آج اتوار شام رات دس مارچ کی شام کو چاند نظر آ سکتا ہے محکم مصبیات پاکستان رویت حلال کمیٹی کی جانب سے بڑی پیشرفت سامنے آ چکی ہے ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے براہ مربانی نصرین چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں بہت شکریہ تجھین نصرین رویت حلال کمیٹی ریسرچ کانسل کے سربراہ مفتی خالد اجاز کی جانب سے بڑی پیشرفت سامنے آ چکی ہے محکم مصبیات اور رویت حلال کمیٹی کے مطابق پاکستان میں آج اتوار دس مارچ دوپہر کے بعد سے رمضان المبارک دوہزار چوبیس کے نئے چاند کی پیدائش ہو چکی ہے ریپورٹ کے مطابق غروب آفتاب اور غروب کمر کے درمیان کم سے کم انیس منٹ سے زائد کا فرق ضروری ہے لیکن نظرین یہاں پر میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ پاکستان میں آج اٹھائیس شابان المعظم ہیں چاند نہیں دیکھا جا سکتا تاہم رویت حلال کمیٹی کے مطابق کل سنوار گیارہ مارچ انتیس شابان شام کے وقت پاکستان میں چاند نظر آنے کے سو فیصد امکانات ہیں اور پاکستان میں انشاءاللہ پہلا روزہ منگل بارہ مارچ کو ہی ہوگا تاہم سعودی عرب میں آج شام چاند نظر آنے کے کچھ امکانات موجود جس کی صورت میں کل سنوار گیارہ مارچ کو روزہ ہو سکتا ہے تاہم اس کے امکانات اب کم ہیں